پہ ختم کیا ہے لیکن ابھی تک کہیں نہ کہیں ان کو کوئی نہ کوئی جگہ ایسی میسر ہے کہ جہاں پہ وہ اس قسم کے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں برین واشنگ کرتے ہیں اور دوبارہ ان واقعات کے لیے جو ہے میران صاحب اسی یہ اس واقعے پہ بھی آپ سے گفتکو آگے بنائیں گے ہمارے ساتھ سید زید حامد صاحب جو ہیں موجود ہیں سار آپ کیا کہتے ہیں زید حامد صاحب آپ دہشت گردی کے حوالے سے اب ایسے تو پاکستان کی عوام کو شعور دلوانے نکلے ہیں اور پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ آپ جگہ رہے ہیں کس حوالے سے جگہ رہے ہیں آپ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا ایک بہت ہی اہم ترین اور سنجیدہ مسئلہ ہے دہشت گردی اور اس دہشت گردی میں پاکستان کا ہر شہری چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو وہ اس بہران جو ہے دہشتگردی کا بہران اس کی زد میں ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایک بات آپ کو اچھی طرح سمجھنا پڑے جی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پارٹ میں یہ لکھ دیا ہے کہ فساد فی الارض زمین میں فساد برفا کرنا آپ دہشتگردی کہہ رہے ہیں نا قرآن کی اسطلاح اس کو کہتے ہیں فساد فی الارض اور اس کا علاج جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے وہ یہ قصاص ہے ان کو فوری سزا دی جائے اور اس طرح دی جائے کہ ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا عبرت کا نشان بنایا جائے دنیا کے سامنے قرآن جو سزا بتاتا ہے وہ اتنی شدید ہے کہ انتے ہاتھ اور پاو مخالص انتوں سے کٹ کے سولی کڑا دیا جائے مسلمانوں کی ایک جماعت تماشا دیکھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے دس سال ہو چکے ہیں پاکستان کو دہشتگردی کے اس نائن الیون کے بعد کی لہر کا سامنا کرتے ہوئے کم از کم کم از کم بیس ہزار سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں ہمارے سینکڑوں جوان شہید اس پر جوان شہید ہو چکے ہیں عورتے پچے سکول ہماری درستگاہ ہیں ہمارے جنازے ہیں ہمارے ہسپدال کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں دہشتگرد پکڑے گئے مگر آپ یہ بات نوٹ کیجئے کہ پچھلے دس سال کے عرصے میں پاکستان کے عدالتی نظام نے ایک دہشتگرد کو سزائے موت نہیں سنائے یعنی یہ کمپلیٹ فیلیر ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا چاہے وہ آپ سیشن کورٹ سے شروع کریں سپریم کورٹ تک جائیے یہاں تک کے بڑے بڑے دہشتگردوں کو جو میریت کیس میں انوالف ہے اسلام آباد میں یہ منامہ کے اوپر جو ہے پولیس اکیڈنی کے لہور میں ہمنا ہوا ان کو عدلات باستیت کے جو دہشتگرد پکڑے گئے ان کو عدالتوں نے بائزت بری کر دیا اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں عدالتی نظام کا ہم کیا کریں اس عدالتی نظام کا ہم نے کیا کرنا ہے اگر یہ ملک کی سب سے بڑے چیلنج مظر عدلیہ تو ازاد ہے زیادہ حمد صاحب عدلیہ تو شرکتہ ازاد ہے سر دیکھیں عدلیہ ازاد ایک کانسپ ہے جس میں ایک اچھا کیس جسٹس اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے حکومت وقت کے خلاص کرپشن کے کیسز کو اس کا احتساب کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیشن کورٹس میں پاکستان کے لوڈ مجسٹریسی میں پاکستان کی جیلوں میں پاکستان کے ہائی کورٹس سے کرپشن ختم ہو گئی ہے یا آپ سٹیٹسٹک دیکھ لیے بات یہ ہے کہ یہ نظام جو موجود ہے یہ وہ ہے جو سارہ سو ساٹھ میں انگریزوں نے بنایا تھا اور ہم جب بات کرتے ہیں تقمیل پاکستان کی اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل پولٹیکل اور ایکنومک سسٹم پاکستان کا عدالتی نظام اس کا معاشی نظام اور اس کا سیاسی نظام یہ وہ جو انگریز شوڑ کر گیا ہے اکیسویں صدی کے تقاضی پورے کرنے کے لیے یہ نظام اکل سڑ چکا ہے اور اس کو تبدیل کر کے ایک ایسا روحانی انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے کہ اکیسویں صدی میں آنے والے پاکستان کی قیادت اس نظام کو استعمال کر گئے اس قومت مسلمہ کی قیادت پاکستان کے حوالے کرے ٹھیک ہے میں میں زیادہ حمد صاحب آپ کو یہاں پہ ایک منٹ کے لیے رکنا چاہوں گا میں رانہ صاحب سے یہ جو عدلیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے رانہ صاحب آپ نے زیادہ حمد صاحب کی بات سنی